اسلام علیکم ویوورز آج کی ویڈیو کے اندر بات ہونے والی ہے بینک الحبیب کی اسلامی اپنی کار آٹو فائنس سکیم جو کہ مشارکہ کی بنیاد پر آپ کو دی جاتی ہے مشارکہ ایک اسلامی معاہدہ ہوتا ہے جس کے تحت آپ اور بینک دونوں گاڑی کے مالک ہوتے ہیں جب تک آپ تمام ایک ساتھ کو پینی کر دیتے ہیں گاڑی کی اونرشپ جائے وہ دونوں کے ساتھ ہوتی جب آپ تمام ایک ساتھ پینی کر دیتے ہیں تو بینک جو اونرشپ ہوتی ہے وہ گاڑی کی وہ کمپلیٹلی آپ کے نام کر دیتا ہے اس ویڈیو کے اندر بات ہوگی کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوارڈ ہوگی کون کون اس لون کے لیے اہل ہے اور کیسے آپ لوگ کو اپلائی کرنا ہے تو ویڈیو کو آپ لوگ نے پورا واش کرنا ہے چینل پر نہیں ہے تو بزنس پلان کو سبسکرائب کر لیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو گیس اسلامی اپنی کار آٹو فائنس جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مشارکہ کی بنیاد پر ہوتی ہے جو کہ اسلامی معاہدہ ہوتا ہے جس کے دونوں گاڑی کے مالک ہوتے ہیں اور یہ سور سے بلکل پاک ہے آپ لوگ اپنے کسی بھی مسئلے کے علماء سے کنفرم کر سکتے ہیں اگر بات کریں اس کے ایکسکلوسیف بینفرٹس کی تو یہاں پہ یہ شریع کمپلائٹس کے این مطابق ہے شریعت کے این مطابق ہے اسلامی نیو کار فائنس سکیم جیب آپ لوگ لوکلی مینفیکچر نیو اور یوز گاڑی تینوں کے لیے لے سکتے ہیں فائنسنگ جیب سات سال کے لیے لیکن چھے سے سات سال صرف ان لوگوں کے لیے جو کہ لوکلی مینفیکچر برینڈ جی سکیا کیا پریکٹر نو سزوکی وحیلو وحیکل سے سب ان لوگوں کے لیے آپ لوگ صرف چھے سے سات سال کے لیے سکتے ہیں اگر آپ گاڑی بار سے مینفیکچر بار سریک کہتے ہیں تو اس کی چیوٹیں اور ہو گئے وہ میکسیمم آپ کو پانچ سال کے لیے ملے گا منتل انسٹالمنٹ ہے ایزی لیے آپ لوگ پیک کر سکتے ہیں ایزی ڈاکومنٹیشن پروسیس ہے آسانی سے کوئی بھی کسی طرح کی ہرڈل نہیں آتی بیچ میں مسائل نہیں بنتے ہیں لو اینڈ کمپیٹیٹیو رینٹل پیومنٹ ہے جو کہ آپ لوگوں کو رینٹ پیک میں کرنا وہ بڑا ہی لوگ ہوتا ہے یعنی کہ جو اسلامی معاہدہ ہوتا ہے وہ اسی لیے اسلامی ہوتا ہے کہ جب گاڑی آپ کو دی جاتی ہے تو کیونکہ گاڑی آپ کی ملکیت نہیں ہوتی ہے آپ اس میں کچھ شیرز ر رکھتے ہوتے ہیں تو جو وہ گاڑی کا اکثریت وائسہ ہوتا ہے وہ بینک کے نام ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو اس حصے کا جو رینٹ پیک کرنا ہوتا ہے تو وہ رینٹل جو پیومنٹ ہوتی ہے وہ باقی بینک سے آسان ہے اور آسانی سے آپ پیک کر سکتے ہیں کم رینٹ ہوتا ہے یہاں پہ نو رینٹل پیومنٹ بیور ڈیلیوری افکار اسلامی کار فیننس کا یہی سب سے بڑا مزا ہے کہ جب تک گاڑی آپ کی ہینڈ لبر نہیں کی جاتی ہے تب تک آپ کو اس کا کوئی رینٹ وغیرہ پی نہیں کرنا ہوتا ہے کل جو ریجیشن ہوتی ہے وہ آپ کے نام پر ہوتی ہے اس کے بعد ارلی سٹیٹمنٹ پرچیز آپشن ہے اگر آپ لوگ ارلی سیٹرمنٹ کرنا چاہتے ہیں وقت سے پہلے آپ لوگ تمام اکثار دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں نو پری پیومنٹ پینلٹی اگر آپ لوگ جہاں وہ وقت سے پہلے تمام اکثار کو پی کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو کوئی کسی طرح کسیم کی پینلٹی نہیں پڑتی ہے پر ایٹل پیومنٹ بھی آلاوڈ ہیں فارج دی اپر آپ کہتے ہیں کہ جی میں آدھی پیومنٹ پہلے دوں گا باقی میں ایک ساتھ میں دوں گا تو وہ بھی ایسے بھی آپ لوگ کو ساتھ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو کوئی کسی طرح کی ایکسٹرا چارجز نہیں لگیں گے تکافل کوریج بھی ہوگی آپ کے ساتھ اور ویڈ ٹیکر آپشن آپ کو ٹیکر بھی ساتھ لگا جائے گا اور تکافل انچوانس بھی آپ کو دی جائے گی اس کے علاوہ اجارہ فیسیلٹی فار کارپوریٹ اینڈ ایسی ایمی آلسو اویلیبل فارج زمارہ آپ کار کی ڈیلرین کمپنی ہیں آپ لوگ کار لے کے سیل کرتے ہیں تو آپ بھی اس کے تروجہ اسلامی کار فائننس کے تروجہ بینک سے کار لے سکتے ہیں فری پرسنل ایکسیڈنٹل تکافل لون آپ کو پانچ لاکھ دیا جاتا ہے یعنی اگر آپ کی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو تکافل کی طرف سے آپ کو فری کاس پانچ لاکھ دی جاتی ہے چائز آپ ریپیٹیبل انشورنس کمپنیز ایٹ کمپیٹیٹیو ریٹس تو یہاں پہ بہت ساری کمپنیز ہیں جس کے تروجہ آپ کو ریٹس دی اچھے ریٹس دی جاتی ہیں ویسے تکافل سب سے بیسٹ ہے جن کا ریٹ آلموسٹ ایک سے دو پرسنٹ چل رہتا ہے فار ایکزمپل آپ کی گاڑی کی قیمت ہے دس لاکھ تو اس کے انٹرنیٹ بینکنگ کی فسیلٹی بھی دی جاتی ہے فری ایس ٹیٹمنٹ کی فسیلٹی دی جاتی ہے موبائل بینکنگ اور ایس ایم ایس الیٹ کی فسیلٹی بھی ساتھ میں آپ کو فری ایف کاسٹ پروائیڈ کی جاتی ہے اب ہم بات کرے گے کہ اس کے لیے کون کون بندہ اپلائی کر سکتا ہے پاکستانی نیشنل ہونا لازمی ہے اس کے لیے اکاؤنٹ ہولڈر آف اینی بینک کسی بھی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہو چلے گا ضرور نہیں ہے کہ بینک کا لہابی میں ہی تب ہی چلے گا اس کے لیے سیلٹ پرسن بزنسمن سیلٹ اپلائیڈ تینے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے وہ بھی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جن کا کوئی بارک ایسے کام ہے جیسے کہ رینٹل پی مل لیتے ہیں پنشنر ہیں انویسٹری ہیں تو ان کا جو بینک الہبیب میں اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور اس کے اندر اچھے کاسے پیسے ہونا چاہیے تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اب بات کریں گے جی اس کے ڈاکومنٹ کی کون کون سے جائیں وہ ڈ سمارٹ نیشنل ایڈنٹی کارڈ کی کاپی سائی ہوں گی پروف آف پرمنٹ ریگولر ایمپلائی اینڈ وانیر ورکنگ ایکسپیرینس آپ کو ایک سال کا ایکسپیرینس آئی ہوگا جہاں پر آپ لوگ کرنٹلی کام کر رہے ہیں پروف آف ٹو ایر ورکنگ ایکسپیرینس آف کونٹریکٹل ایمپلائی اگر آپ کو کونٹریکٹ بیٹس پر کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دو سال کا اپنا کام کا پروف دینا ہوگا آپ کی لاس تین منت کی سیلری س سارٹیفکیٹرز دکھانے ہوگی آپ کو بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چھے منت کی دکھانے ہوگی ویدہ ریفلیکشن آف سیلری کیریٹس یعنی کی جو سیلری آپ کی آرہی ہے وہ آپ کو دکھانے ہوگی کہ سیلری بل چھے منت کی یہاں پر آئی ہے اور یہ جی اس کی سلپس بنی ہوگی ساری وہ چیزیں آپ لوگ کو کلیٹ کرنے ہوگی اب بات کریں کہ بزنس محل کے لیے تو ان کے لیے بھی ٹو بیسنڈ فوٹو گراپس ہیں اس کے بعد سی این ایسی کوپیز ہے ایکسپیٹبل ف کروپ آف بزنس آپ کو بزنس کا کوئی بھی بروف دکھانا ہوگا جو کہ ایکسپیٹبل ہو اور بینک سٹیٹمنٹ لاسٹک سٹی منت کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی نور پہ آپ لوگانے کلک کرنا ہے آپ کے سامنے ایک پیج جو اپن ہو کے آ جائے گے یہاں پہ آپ لوگانے اپنا فل نام موبائل نمبر ای میل ریمارکس کچھ بھی لکھ سکتے ہیں سیٹی اور پروڈکٹ لکھنا ہے اور سب میٹ کرتے ہیں تو ویدن فور ایک نمائندہ آپ سے رابطہ کر لے گا اور آپ سے فردر ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرے گا اگر مزید آپ کو کوئی فردر ڈیٹیل چاہیے تو یہ ان کی اوپر ہیلپ لائن ہے اس پہ آپ لوگ کارل کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ اپنی نئے رسٹ برانچ بینکل حبیب آپ کی شیئر میں جو بھی ہوگی اس پہ وزید کر کے آپ لوگ مقبل معلومات مزید حاصل کر سکتے ہیں اگر اس ویڈیو کی ریلیٹڈ کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو بھی آپ لوگ میرے چاہیے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ضرور گائیڈ کروں گا ویڈیو اگر آپ کو لگی اچھی تو لائک کر دیجئے گا آپ کو یہاں پہ ایسی ہی انفارمیٹی ویڈیوز ملتے رہیں گے تو سبسکرائب کرنا بات پھولے گا بہت شکریہ اللہ حافظ